اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایڈوارب اور اس کی ٹائپس ہیں سب سے پہلے ہم ایڈوارب کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں فکرے کے اندر وہ لفظ جو کسی ورب ایڈجیکٹو یا کسی اور ایڈوارب کے معنی میں اضافہ کرے اسے ایڈوارب کہتے ہیں اچھا اب ہم اس کی ٹائپس دیکھتے ہیں نمبر ایک پہ ہے ہمارے پاس ایڈوارب آف ٹائم ایڈوارب آف ٹائم یہ ایڈوارب کی وہ قسم ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کام کس وقت یعنی کام کب ہوا ہے کس وقت ہوا ہے مثال کے طور پر he came late اب یہ جو late ہے یہ ہمیں ورب کیم کے کام کے ٹائم کے متعلق بتا رہا ہے اسی طرح سے ہی came early early جو ہے یہ ورب کے ٹائم کے متعلق یعنی action کے ٹائم کے متعلق ہمیں بتا رہا ہے اسی طرح سے جس طرح سے two day ہے yesterday ہے tomorrow ہے ago ہے before ہے now ہے تو یہ سب کیا ہیں ہمارے پاس ایڈوارب آف ٹائم ہے اس طرح سے بہت سے ہو سکتے ہیں ایڈوارب آف ٹائم جس طرح سے since ہے already ہے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں نمبر دو پر ایڈوارب آف پلیس تو ایڈوارب آف پلیس جو ہے یہ ایڈوارب کی وہ قسم ہوتی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کام کس جگہ واقع ہوا ہے یعنی ایڈوارب کی وہ قسم جو کام کی جگہ کو زہر کرے اسے ہم ایڈوارب آف پلیس کہتے ہیں مثال کے طور پر come here یہاں آؤ اب ہیر جو ہے یہ ایڈوارب آف پلیس ہے اس طرح سے go there وہاں جاؤ اب یہ وہاں جو ہے یہ ایڈوارب آف پلیس ہے اچھا اسی طرح سے we are everywhere somewhere nowhere تو یہ کیا ہیں ایڈوارب آف پلیس کی مثالیں ہیں مثال کے طور پر come in اب in جو ہے یہاں پریپوزیشن نہیں بلکہ ایڈوارب آف پلیس ہے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے ایڈوارب کی تیسری قسم جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ایڈوارب آف مینر ایڈوارب آف مینر یعنی ایڈوارب کی وہ کسم جو کام کے انداز کو ظہر کرے مینر کو ظہر کرے مثال اب ہم اس کی ایڈامپل دیکھتے ہیں he walks slowly وہ آہستہ جلتا ہے he walks proudly وہ فخریہ انداز کے ساتھ چلتا ہے اچھا اب walk ایک ورب ہے اور slowly جو ہے ورب یعنی کام کے انداز کو ظہر کر رہا ہے اسی طرح سے proudly جو ہے یہ کام کے انداز کو ظہر کر رہا ہے اسی طرح سے gradually ہے soundly ہے valiantly ہے gracefully ہے beautifully ہے nicely ہے badly ہے quickly ہے تو یہ ہمارے پاس اب کیا ہیں ایڈوارب آف مینر ہیں اچھا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایڈوارب آف degree یا quantity یہ ایڈوارب کی وہ قسم ہے جو کام کی مقدار کو ظہر کرتی ہے یعنی ایڈوارب کی وہ قسم جو کام کی مقدار کو ظہر کرے مثال کے طور پر i am quite well تو اس میں یہ جو quite ہے یہ well ایک ایڈوارب ہے اور اس کی مقدار کو ظہر کر رہا ہے تو اس طرح سے بہت سے ہمارے پاس ایسے ایڈوارب ہیں جس طرح سے vary ہے much ہے ڈی ڈی ڈبل ڈو ہے quite ہے almost ہے any ہے fully ہے rather ہے enough so entirely holy scarcely hardly more most less تو یہ ہمارے پاس ایڈوارب آف degree یا quantity میں آتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایڈوارب آف number r frequency ہے سب سے پہلے ہم اس کی definition دیکھتے ہیں ایڈوارب آف number r frequency جو ہے یہ کام کی تعداد کو ظہر کرتا ہے یعنی کام کی فریکونسی کو ظہر کرتا ہے مثال کے دور پر ہم اس کی example دیکھتے ہیں he seldom comes here اب seldom جو ہے یہ کام کی تعداد کو ظہر کر رہا ہے اسی طرح سے he often comes to see یہ جو لفظ often ہے یہ کام کی تعداد کو ظہر کر رہا ہے اسی طرح سے he comes once a week اب یہ once جو ہے یہ کام کی تعداد کو ظہر کر رہا ہے اب ہمارے پاس یہ جو often seldom always once twice thrice again frequently sometime secondly thirdly یہ سب کیا ہیں ایڈوارب آف number r frequency ہیں اچھا پھر جو ہے ہمارے پاس ایڈوارب آف reason ہے یہ کام کی وجہ کو بیان کرتا ہے یعنی ایڈوارب کی وہ کسم جو کام کی reason کو بیان کرے اسے ایڈوارب آف reason کہتے ہیں مثال کے طور پر he did not work hard therefore he failed اب دیکھیں یہ therefore جو ہے یہ ایڈوارب آف reason ہے کام کی وجہ کو بیان کر رہا ہے کہ اس نے محنت نہیں کی لہٰذا وہ fail ہو گیا hence therefore accordingly consequently یہ سب کیا ہیں ایڈوارب آف reason ہیں پھر ہمارے پاس ہے ایڈوارب آف affirmation and negation ایڈوارب آف affirmation and negation یہ ایڈوارب کی وہ قسم ہے جو کام کے مصبت یا منفی ہونے کو زہر کرے تو اسے ہم ایڈوارب آف affirmation آیا نگیشن کہتے ہیں مثال کے طور پر surely you are mistaken اب یہ کام کے مصبت ہونے کو یقینی ہونے کو زہر کر رہا ہے he certainly went there اب یہ کام کی یقینی جو ہے یہ لفظ یہ کام کی یقینی ہونے کو زہر کر رہا ہے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ایڈوارب آف affirmation and negation ان کی کچھ اور بھی مثالیں ہیں مثال کے طور پر yes no not indeed perhaps certainly by all means تو یہ سب کیا ہیں ایڈوارب آف affirmation اور negation کی ایگزامپل ہیں اچھا پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایڈوارب آف comparison اچھا یہ ایڈوارب جو ہے یہ ایڈیکٹو کی طرح کام کرتا ہے اور اسے ہم موازناتی طور پر استعمال کرتے ہیں یعنی اس کی فارمز بناتے ہیں تین فارمز تین ڈگرییاں پہلی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں positive اور دوسری جو ڈگری ہے اس کو ہم comparative کہتے ہیں اور تیسری جو ڈگری ہے اس کو ہم superlative کہتے ہیں مثال کے طور پر اب لفظ ہے quickly اب اس کی دوسری ڈگری کیا ہے more quickly پھر اس کی دوسری ڈگری most quickly اسی طرح سے swiftly more swiftly most swiftly اسی طرح سے late later latest تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں ایڈوارب آف comparison ہے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لئے helpful رہا ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ لیکچر پسند ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو subscribe کریں